اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جیسا کہ بہت سے بھائی بہنوں کے کمرس آئے کہ ہم موقلات یعنی تسخیر موقلات پری حمزاد یا ہمیں حمزاد کا عمل بتائیں دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے جب تک آپ اس میں اچھے دریقے سے داخل نہیں ہو جاتے تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ کی مدد بھی کی جائے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں اس سے پہلے باتنی آنکھ کے عمل کریں جب آپ باتنی آنکھ کے عمل کر لوگے روحانی آنکھ کے عمل کر لوگے تیسری آنکھ کے عمل کر لوگے تو پھر جو ہے آپ حاضرات کرنا سیکھیں بچوں پر خواتین پر بھائی حاضرات پر اور بڑوں پر حاضرات کرنا سیکھیں خود پر حاضرات کرنا سیکھیں پھر تسخیرات کی طرف آپ قدم رکھیں جس طریقے سے ہم چلتے آئے ہیں یا جو طریقہ ہم سکھاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تسخیرات موقعات پری حمزات انتہائی سنجیدہ موضوع ہے تاکہ دیکھیں بدقسمتی سے اس قدر سنجیدگی اس میں آ جاتی ہے یا اس قدر سنجیدگی سے اس کو لیا جاتا ہے جو کہ آپ کے حق میں اگر آپ فرس ٹائم آپ کرو گے ایک دم سے کرو گے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو مکمل سمجھ نہ لو اس کی طرف جو جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کسی چیز میں اگر آپ سکول جاتے ہو میں ایک آسان مثال دیتے ہوں آپ کو شروع میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ بھی آ سکیں اور جو بہتر آپ کے لئے ہو وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ کو مشکل بھی درپیش ہو یا مشکل آئے وہ چیزیں آپ سے دور کر دی جاتی ہیں یہ چھوٹی سے ایک مثال ہے اور اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گی کہ جب جیسا کہ ایک جنگ جاری ہے آپ کسی جنگ میں داخل ہو رہے ہیں اگر سپاہی کے پاس وہ ہتھیار ہی نہ ہو جس سے وہ مطلب کہ ان ہتھیاروں سے وہ مسلح ہی نہ ہو یا اس کے پاس وہ چیزیں ہی موجود نہ ہو تو جس سے اسے جنگ لڑنی ہے تو اس کی کامیابی کے امکان جو ہے بہت کم بلکہ خاتمے کے برابر ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس کا سہن اور جسمانی توڑ پھوڑ کا بھی جو ہے مطلب کہ کوئی بیماری لاکھ ہو سکتی ہے لا تدال امکان ہوتے ہیں اس طرح نکامی ہے تو شروع شروع میں آپ صرف روحانی اور باطنی آنکھ کے عمل تو کریں آپ کو پتہ تو لگے پھر آپ حاضرات کی عمل کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے پرحیز جمالی کیا ہے حاضرات میں زیادہ تر پرحیز جمالی کیا جاتا ہے یعنی کہ گوشت انڈا دودھ ان چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کوئی بڑا گر آپ عمل کر رہے ہو تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پرحیز جلالی کرے کیونکہ جلالی عمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح حاضرات سے آپ جب قدم بڑھائیں گے آہستہ آہستہ جب آپ خود پر حاضرات کرو گے بچوں پر کرو گے بڑوں پر کرو گے خواتین پر کرو گے تو آدھی آپ کی منزل خود بہ خود جو ہے قائم ہو جائے گی ایک چیز کا رستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے بلکل اسی طرح چلیں بہت سے کمرٹس آئے ہیں میں اتنا زیادہ چینل پر تو نہیں دیکھتی ہوں یا نہیں جاتی لیکن یہ ہے کہ جو میرے سٹوڈنٹ ہیں یا جو بچے ہیں جو اس چیز کو چلا رہے ہیں تو وہ ایک ایک کمرٹس کی کپی کر کر کے مجھ تک منچاتے ہیں کہ آج اس بھائی نے یہ کہا یہ اجازت مانگ رہا ہے اور یہ تو میں ایک طریقہ ان کو سمجھایا بلکل اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اجازت مانگ رہا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ لوگوں کے تمام کمرٹس کا جواب دے کر تو فارق ہو جاتی ہے میں ظاہر ہیں اور بھی بہت سے کام ہیں مدرسے کو چلانا ایک ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مجھے اور طرف بھی ہونا ہے تو میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ تسخیرات کے جو عمل آپ مانگتے رہتے ہو اجازت وغیرہ مانگتے رہتے ہو تو اس کے لئے پہلے آپ باطنی آنکھ کے عمل کریں اور مکمل اس میں کامیابی حاصل کریں ایک سے لے کے تین چلے مطلب کہ باطنی آنکھ کے کریں ذکر و ذکرات کے کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ باطنی آنکھ ہے کیا جب آپ کی وہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی پھر آپ بچوں پر حاضرات کرانا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے حاضرات ہے کیا اس کے اندر بھی طریقے کا استعمال ہوتا ہے وہ اس کے مطلب کہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا اور پتہ لگتا ہے اسی لئے کہتے ہوں کہ اس کے بعد آپ اڑڑوں پر خواتین پر بھائی حضرات پر پھر آپ جو ہے اپنی حاضرات کرنا شروع آپ کو جب اس میں ٹیلنٹ ہوگا یعنی کہ جب آپ اس میں قدم رکھو گے آپ خود دیکھو گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں یہ طریقہ تھا آپ کا اور دیکھیں متقی لوگوں کے پاس اور نماز پڑھنے والوں کے پاس پرہیز کاروں کے پاس یہ چیزیں خود بہ خود آ جاتی ہیں آپ حاضرت کرنا سیکھیں کہ تو یہ چیزیں تو خود بہ خود تسخیر ہونے کے لئے خود بہ خود آپ کے پاس آئیں گے خوش ہوں گی تسخیرات مقلات پری حمزان یہ کریں پہلے کاغذ پہ یعنی گتے پہ تعویز کے ذریعے انڈے کے ذریعے شیشے کے ذریعے پانی کے ذریعے بچوں کے ناخون کی اوپر بڑوں کے ناخون کے اوپر اور جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر کر کے پہلے حاضرت کرنا سیکھیں خود بہ حاضرت کرنا جب آپ ان پر کر لوگے خود بہ خود آپ کے پر بھی حاضرت ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کو آپ خدمت خلق کیلئے قدم آگے بڑھائیں پھر آئیسا آئیسا تسخیرات کے یا دوست بنانے کے لئے یا بہن بھائی بنانے کے لئے آپ جو ہے مقلات کا پری کا حمزان یہ پھر ایسے عمل آپ کر سکتے ہو جب آپ کا ایک جو جس مقصد کو آپ لے کر چلو گئی یا محبت رکھتے ہو چاہت رکھتے ہو حاضرت سے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو پھر اگلا قدم آپ بہ آسانی جو ہے بڑھا سکتے ہو یہ ایک چھوٹا سے پیغام تھا ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی بتاتی رہوں گی ہر ایک بات آواز کا مسئلہ تھا آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایکو وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے ٹھیک ہے آج جو میں حاضرات کا اسم ذات اللہ کا عمل آپ کو بتاؤں گی اللہ پاک باقی تمام نام جو ہیں صفاتی ہیں سب سے پہلا نام اللہ پاک کا اسم ذات ہے ٹھیک ہے اسم ذات کیونکہ تمام کائنات پر محیط ہے اس لئے جو بھی شخص اس اسم کا عامل بنے گا اس کی ذکات ادا کرے گا اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ مخلوقات یعنی جن جیسے بہت سے لوگوں نے جو جماعت ہوتی ہیں ان کو تسخیرات کیا ہوتا ہے یا ان حاضرات کی ہوتی ہیں تو ان کے پاس آنا جانا شروع ہو جاتی ہے بے شک جائے وہ علوی ہوں یا عمل سے آئے ہوں یا سفلی مخلوقات تو کسی بھی طرح کی ہوگی آپ کے ساتھ ان کا تلہ خود بہ خود انشاءاللہ اور جواب وات کا طریقہ جب آپ کرو گے خود بہ خود آپ کو آنے لگ پڑے گا آپ اس میں مشک کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہو جائے گی اسی طرح میڈیم یا وست کی آپ کو اگر آپ اسم ذات اللہ کی حاضری کرواتے ہو یا اس اسم کی جو ہے آپ زکاعت ادا کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو میڈیم یا وست یا اس سے بھی کوئی اور بلندی والی کوئی حاضرات کی ضرورت ہوگی یا مقلات جنات پری یا ہمزاد کی ضرورت ہوگی اس اسم کے چار حروف ہیں یعنی علیف لام لام ہا ٹھیک ہے اداد 66 آپ نے پرخیز جلالی جمالی کے ساتھ 41 دن تک جو بھائی لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ 40 دن تک کریں اور جو خواتین بوڑی ہیں یا ضعیف ہیں وہ بھی 40 دن تک اپنا پاسہ نہیں کر سکتی ہیں اور اگر جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ 21 دن تک بھی یہ عمل کر سکتی ہیں زکاتے جو ہے صغیرہ ادا کر سکتی ہیں زکاتے کبیرہ بھائی لوگ ادا کر سکتے ہیں تو اللہ کے نام کا عمل کر کے شروع میں دیکھیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو 4000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ چار حروف ہیں تو ایک ایک ہزار کے حساب سے آپ کو پڑھنا شروع کریں اس میں ذات کے ہر حروف کو ایک شمار یعنی چار ہزار حروفوں کے روزانہ حساب کے مطابق ایک تالیس دن تک آپ پڑھیں ہر صورت میں جو بھی صورت دیکھیں ایک طریقہ ہے چار ہزار تک پڑھنا روزانہ چار ہزار تک پڑھنا پھر ایک طریقہ آ جاتا ہے چار ہزار تین سو چھاسٹھ مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر لو اور ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ کو جب زکاعت ادا کرنے لگو تو جو بھی مشاہدات یا کیفیات آپ کے اوپر ظاہر ہوں یا آپ اسے آگاہ ہوں تو اپنے استاد کو بتاؤ اس پہ ظاہر کرو زکاعت کی ادائیگی کے لیے ورد اس وقت تک شروع کریں جب نیا چاند نظر آئے یعنی کی چاند کی پہلی یا پھر نو چندی جمعہ رات کو آپ یہ عمل شروع کریں تو جو پہلی اس کی جو اول جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ جنتری کو ہی لے لی جائیں گا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی منزل دوزار اٹھارہ کی جو پہلی منزل جو ہے چاند کی پہلی منزل یعنی شرطین میں کس دن داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کس دن قیام پذیر ہوتا ہے اسی جب آپ پہلا دین اسلامی میں انہوں کے حساب سے پہلا چاند نیا جان نظر آئے گا تب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے آپ پورا حساب کر لی جائے گا نہیں تو پھر نو چندی جمعیرات والے دین آپ یہ شروع کیجئے گا عمل ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے وقت باپ پرہے زور ٹھیک ہے پاکیزگی کا خیال رکھ کے تو آپ نے زکاعت کی نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے بے شک تین دن پہلے روزے رکھو روزے کے بعد بھی یہ کر سکتے ہو یعنی کہ آپ تین دن پہلے روزہ رکھو اور نو چندی جمعیرات کو پھر یہ عمل شروع کر دو تب بھی بہت نایاب ہے جس دن آپ عمل پہلا عمل شروع کرتے ہو تو زن بھی روزہ رکھ سکتے ہو یہ تو اور بھی بہت اچھا ہے یہ وہ چیزیں وہ پوائنٹ ہیں جو بہت مطلب کے اچھے ہیں یہ آپ کو سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں ذات کو روزانہ مقررت اداد میں آپ پڑھ کر اکتالیس دن پورے کریں ٹھیک ہے اور روزانہ چھاسٹھ بار بلا ناغہ پڑھیں مطلب کے جب آپ کی ذکات مکمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو حاضرات کروانا ہو تو آپ نے جیسے نقش آپ کو سکرین پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نقش آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن پورے کرنے اور پھر نقش کو آپ نے جو مطلب کے اللہ پاک کے ذات کا جو اللہ پاک کے نام کا نقش ہے اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا درمیانی خانے میں جو انسہ ہے سیاہی آپ نے جو روحانی کاجل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے جو کاجل میں نے حاضراتی کاجل آپ کو بنانا بتایا ہے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ لو تو وہ بھی ساتھ میں آپ نے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ درمیان وارے خانے میں یعنی کہ تعویز کے درمیان وارے خانے میں آپ لگا لو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اتر یعنی غلاب یعنی غلاب کی خوشبو یعنی اتر سے یہ سینڈ جھوتے ہیں وہ پرفیوم نہ ہو یا کوئی بارڈی سپرین ایک بھائی کیا کمرس ہے آپ یہ ہم بارڈی سپریس جو استعمال کر سکتے ہیں بھائی یہ کوئی تماشا نہیں ہے ٹھیک ہے بس اتنے ہی کہوں گی یہ اللہ کے وہ نیاب ہیرے ہیں یا جہرات ہیں جو اللہ پاک نے اپنی لفظوں میں چھپا کے رکھے ٹھیک ہے اپنے ناموں میں چھپا کے رکھے یہ کوئی تماشا نہیں ہے ٹھیک ہے مزاق کرنے کی بھی کوئی اگر آپ سوچ کے مزاق کرتے ہو تو یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ایسا مزاق کرنے کی آپ کو ٹھیک ہے جب آپ کو بتایا جب بلکل ویسا آپ نے کرنا ہے خانے میں نظر جمع کر جو تعویز اوپر چل رہا ہے بلکل موٹے سے گتے کے پر آپ بلکل اسی طرح تعویز اتارو ترمیانی خانہ جو سیاہ ہے اس کو سیاہی یعنی حاضراتی سیاہی روحانی سیاہی سے اس کو بلیک کر لو کالا کر لو اور اس کے پر خوشبو ارکے گلاب یعنی ارکے گلاب معذرت ارکے گلاب نہیں لگانا آپ نے اتر لگانا ہے یعنی ارکے اتر یا اتر بھی کہتے ہیں اتر بھی کہتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے سینٹ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پر وہ یہ رہتا ہے کہ وہ گلاب کے پھولوں کا تیل بنا کے اس کو استعمال گیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جب بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کو سامنے رکھ لینا ہے سیاہی لگا کر خانے میں نظری جمع کر آپ نے دیکھنا ہے جب مقلات کی حاضری ہو جائے تو آپ نے اپنے مثال یعنی سوال جواب کے بارے میں کوئی بات نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرنی اس کے سوال جواب جب تک آپ کا جو مکمل عمل نہ ہو جائے اکتالیت زنگا اور زکا تدہ نہ ہو جائے بے شک وہ اس خانے میں آتے رہیں آتے رہیں جاتے رہیں آپ کو نظر آتے رہیں لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کری وہ آپ کو بلائیں بھی یا عمل بند کرنے کے لئے بھی کہیں کوئی بھی ہر باپ سے مطلب بھی کہیں کہ آپ چھوڑ دیں ہم حاضر ہو گیا اسلام علیکم وہ آپ سے کہیں تو دل میں سلام عطا کرو مو پھر ان کو ایسے بول کرنا کو عمل کو ٹوٹنے دوپنے ٹھیک ہے پرحیز کا خاص احتمام آپ نے کرنا ہے پرحیز جلالی دیکھیں جلالی عصم ہے تو آپ جلالی ہی پرحیز کروگے ٹھیک ہے پرحیز جلالی اور جمالی دونوں کروگے ورنہ زراسی کتاہی میں کوئی مطلب کے مسیبت بھی ہو سکتی ہے ریجت کا شکار بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں تمام بتا رہی اس حسم کے ذکات ادا کرتے وقت اپنی بزرگوں کا اپنے ذہن میں خیال آپ رکھ سکتے ہو تصور جمع سکتے ہو یا آپ بزرگ کے امام جو آپ بزرگ ہیں جن کو آپ اپنا استاد یا آپ کے بو لوگ مانتے ہیں یا والدین مانتے ان سے ملو جا کے ملاقات کرو ان سے دعا لو سر پہ اپنے ہاتھ رکھو اور پھر بھی عمل کرو تو ماشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا بقاعدہ اجازت حاصل کر کے ذکات دا کرنی ہے یہ بات کبھی نہ بھول گا جب نقش کو آپ نے بعد ذکات کام لینا ہے تو وہی نقش آپ استعمال کے وقت دورانے ذکات سامنے رکھنے والا نقش ہی آپ اپنے سامنے رکھ لوگے کوئی اتنا مطلب کے پیار کرتا ہے روحانیت سے یا مطلب کے چاہت رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ چاندی کا پترہ یا پھر تامبی کی پتری ٹائپ پترہ ٹائپ تامبی کی تخت ٹائپ یا پتلہ سا تامبی کا چورس تاویز ٹائپ جیسے ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چاندی پتل کے پترے بھی ہوتے تو آپ نے تامبی کا پترہ لینا اس کے اوپر جو نقش ہے اس کو کندوا کر جتنا مرضی بڑھا لے نقش کو کندوا کر درمیانی خانے کو دورانی زکوات اگر موتر رکھیں گے تو میں کہتی ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی پیارا ہے یہ عمل تو اس کی قدر جانی گا اللہ کے نام کی سیاہ خانہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا حاضراتی جو نشان بنا ہو ہے وہاں پر سکرین پر چل رہے تو وہاں پر آپ نے حاضراتی جو روحانی سیاہی ہوتی ہے وہ لگا لینا ہے جو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ لگا لیں اور اوپر خوشبو لکھا لیں جو اترے گلا کی ہے حاضراتی سیاہی بھی آپ کو ہم نے بتا دیا نقش جو ہے سکرین پر چل رہا ہے بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو اتنا نایاب یہ عمل تھا تو مجھے میری بہت کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بتا جائیں تاکہ آپ سب لوگ اس عمل سے فیض اصیل کر سکیں اپنے جو مسئول لوگ ہیں جو پریشان ہیں ان کی مدد کر سکیں یہ حاضرات فنفی یعنی فنفی اللہ کی طرف سے ہے حاضرات بقا با اللہ کی طرف سے ہے اس کی قدر جانیے گا ان کا لحاظ رکھ اسلام علیکم کہکے ان کو سلام کیجئے جب مقلین حاضر ہو بغیر اجازت ہرگز نہ کیجئے گا تاکہ کسی قسم کا نقصان یا پھر کوئی اور مسئلہ دو سے دو چار نہ ہو تاکہ آپ کو صحیح بتا جا سکے نمبر اچھا نمبر دو میں ایک اور بات آپ جاتے جاتے بتاتی جاؤ دیکھیں اگر آپ دور ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو میں نے آپ پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ مسجد میں جائیں کاری صاحب سے کہیں جب نماز ادا کر لی جائیں تو آخر میں میری لئے دعا کروا دی جائیں گا اور سب لوگ آمین کہتی جائے گا تو کاری صاحب کو بتا دی جنہ کہ آج میں اللہ کے نام کا کوئی عمل کرنے لگا ہوں تو وہ دعا آپ کے جب سر پہ رہے گی تو میرا نکھ حیال کوئی چیز آپ کو چھو بھی سکیں گے نمبر ایک نمبر دو سات حسار قائم کریں اپنے آس پاس حسار کو قائم کریں حسار تین مرتبہ الحمد شیف صور فاتح پہلی تین مرتبہ تل کرسی تین تین مرتبہ کل اللہ اہم اور گیرہ مرتبہ درود شیف یعنی درود ابراہیم اول آخر ٹھیک ہے پڑھ کے پھوک ماریں اپنے اوپر پھوک ماریں ٹھیک ہے اپنے آس پاس پھوک ماریں آپ نے انگلی پر چھڑی پر چھوڑی پر چاک پر دم کریں اور اس کو آس پاس اپنے گمالیں بڑا سارا دائرہ بنالیں جس میں بیٹھ کر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بری لگتی ہے تو اس کے لئے ماظر نمبر دین اگر آپ نے ہمارے چینل کو تک سسکرائب نہیں گیا تو اس کو سسکرائب کریں تاکہ یہ نایاب چینل بن سکے تاکہ جو بہنیں کیونکہ یہ بہنوں کا چینل ہے ٹھیک ہے تو تاکہ جو میری بہنیں ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کے غلط قسم کے سفلی جادو یا کسی اور کے پیسے برباد نہ کریں اور اپنا وقت برباد نہ کریں اپنی عزتیں خراب نہ کریں تو یہ اسی لئے چینل بنایا گیا کیونکہ میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں اور بہت دور دور سے آتی ہیں یعنی کہ عملیات کے لئے آتی وہ اپنے مسائل کے لئے بھی آتی ہیں کسی کو کچھ ہوتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے اپنے اس تخاری کے لئے آتی ہیں حساب کے لئے کبھی 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 آتی تو ہم نے یہ سوچ کر بلا وجہ چینل نہیں بنایا سوچ کر بنایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے تک گیا ہے یہ چینل اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چینل پہ اگر آپ کسی بھی قسم دیکھیں کوئی اس سے تو بناؤز بلا پیسی نہیں کمائے جا رہی کوئی اس پہ یوٹیو پہ جا کے نا ہی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک کسی چینل کسی ساتھ کیا کریں اور جو لوگ یہ سمجھ دیں کہ یہ پیسی مانے کا کوئی بنا ہو ذریعہ تو بنا اس بل ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اجازت دیجئے اپنا خیال لگیے سننے والوں پر رازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمرس کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی